امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات ہیں اور ہر امام کے ہیں خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرامین ہیں کہ ہمارا شیعہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہونا چاہیے آئمہ نے میعار بتایا ہے اور توقع اپنی بتائی ہے کہ ہم کس طرح کا شیعہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ بہت ساری روایات ہیں متعدد روایات ہیں انشاءاللہ پہلے بھی بعض جگہ پڑی ہیں لیکن آپ کی خدمت میں بھی اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ان کو ذکر کیا جائے گا آئمہ حدہ علیہ السلام نے تشیعہ کا شیعہ کا ایک جامع مقام ذکر فرمایا ہے کہ عقیدہ کے لحاظ سے نظریہ کے لحاظ سے شیعہ کہاں فائز ہونا چاہیے اخلاقی لحاظ سے شیعہ کہاں فائز ہونا چاہیے اجتوائی معاشرت کے لحاظ سے شیعہ کہاں ہونا چاہیے معاشرت میں کہاں ہونا چاہیے تعلیم میں کہاں ہونا چاہیے تحذیب میں کہاں ہونا چاہیے کس مقام پر ہونا چاہیے آپ اگر آئمہ ہدا علیہ السلام کی تعلیمات مشاہدہ فرمائیں آئمہ کو احتقادی طور پر کمزور شیعہ قبول نہیں ہے جو احتقادی طور پر کمزور ہو جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے عقیدہ کیا رکھنا ہے کیسا رکھنا ہے کس پر رکھنا ہے عقیدہ ایسا شیعہ آئمہ کو نہیں چاہیے یہ نچلے درجے کا پسماندہ شیعہ اور جس کو کہتے ہیں نا کہ جو ابتدائی اس سے بھی عاشنانہ ہو اخلاقی طور پر کمزور ضعیف شیعہ اخلاقی طور پر کمزور شیعہ نہیں پسند آئمہ کو اخلاقیات جس کے کمزور ہو ذکر فرمایا ہے امام صادق علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جو شیعہ اخلاقی طور پر کمزور ہو اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا یہ فرما دیا ہے کہ یہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے جس کے اندر اخلاقی کمزوریاں ہوں اخلاقی طور پر کمزور ہو جو شخص معاشرت میں لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے میں اگر یہ کمزور ہے پسماندہ ہے فرمایا یہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا ایک شخص بسرہ سے گیا امام علیہ السلام کی خدمت میں اور کہا کہ بسرہ میں آپ کے بڑے شیعہ ہیں جیسے کوئی پیر محل سے اٹھ کے جائے امام آسر کی خدمت میں اور اللہ تعالیٰ مثلاً ضمیر نکوی صاحب کو یہ توفیق دے دے یہ دعویٰ نہیں کرنا میں ویسے مثال دے رہا ہوں توفیق دے دے اللہ تعالیٰ اگر انہیں کہ یہ امام زمانہ کی خدمت میں حاضر ہوں اور جیسا انہوں نے ہمیں رپورٹ دی ہے پیر محل کی یہ وہاں جا کر رپورٹ دیں ہمیں بہت اچھی انہوں نے رپورٹ دی ہے اگر یہی وہاں دیں تو امام کتنے خوش ہوں گے انہوں نے بتایا کہ اس علاقے کے اندر اتنے مومنین ہیں اتنے سادات ہیں اور یہ سارے آپس میں قرابت رکھتے ہیں اور اتنے یہ مالی طوانائی رکھتے ہیں رکبے ہیں ان کے ریایہ ہے ان کی مزارین ہیں ان کے اور ایک سلسلہ ہے ازاداری ہوتی ہے بڑی بھرپورٹ طریقے سے یہاں پر علماء آتے ہیں ذاکرین آتے ہیں فتبہ آتے ہیں یہاں پر اور سارا سال ایک سلسلہ یہاں پر قائم رہتا ہے اس طرح کی انہوں نے ہمیں گزارش دی ہے خب اس طرح سے ایک شخص اگر یہی توفیق پیدا کریں امام آسر کی خدمت میں جا کر خب ہم تو بہت خوش ہوئے ماشاءاللہ کہا لیکن امام سنتے ہی ماشاءاللہ نہیں کہتے امام نے مزید پوچھا جب گزارش دی اس شخص نے امام سادق علیہ السلام کو کہ بسرہ میں آپ کے اتنے ماننے والے ہیں اور بڑے بڑوں کے نام بھی بتائے امام نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہاں پر ہمارے جو یہ بڑے بڑے شیعہ ہیں یہ ان میں سے جب کوئی کمزور فقیر غریب محتاج ہوتا ہے تو یہ اس کی مدد کرتے ہیں تو کہا نہیں حضور یہ تو نہیں کرتے لیکن ہیں بہت زیادہ ہیں امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے جو سروتمند ہیں دولتمند ہیں یہ فقراء کے گھروں میں جا کر ان کے حال پوچھتے ہیں کہ تم کسا عالمی زندگی گزار رہے ہو کہا حضور ہیں تو بڑے بڑے دولتمند ہیں لیکن کبھی کسی فقیر کے گھر میں نہیں گئے کہا کہ ان کے جو فقیر ہیں ضعیف شیعہ ہیں ہمارے بسرہ کے جو آپ کہتے ہو ہمارے ہیں یہ وہاں پر گداغری تو نہیں کرتے کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلاتے اپنی شخصیت عزت بچاتے ہیں یا نہیں کہا نہیں حضور ہیں بہت ہیں لیکن ضرور تو تو پھر مانگنا بھی شروع کر دیتے ہیں پھر حضور نے فرمایا امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو یہ سارے اس کی آیادت کے لیے جاتے ہیں یا نہیں جاتے کہا نہیں مصروف بہت ہیں کام کا جن کے اپنے بہت ہیں دکانیں ہیں کھیتیں یہ نہیں جا پاتے آیادت کے لیے نہیں جا پاتے اس طرح امام علیہ السلام نے ماشاءاللہ فوراں نہیں کہا بلکہ پوچھا کہ یہ کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اور وہ شخص کہنے لگا کہ ہیں بہت ہیں آپ کے بڑے چانے والے عقیدت مند ہیں اور بڑا آپ سے اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں آئمہ سے لیکن یہ کام جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ انجام نہیں دیتے تو امام نے فرمایا کہ تم بھی سن لو اور انہیں بھی بتا دو جا کر کہ جو شیعہ اس طرح کے وہ ہمیں وہ شیعہ قبول نہیں ہے وہ نہیں ہے ہمارے شیعہ ہمیں کون سا شیعہ چاہیے مترقی شیعہ چاہیے جس کا اخلاق مترقی اخلاق ہو اعلی اخلاق ہو بلندیوں پر فائز اخلاق والا چاہیے وہ ہمیں چاہیے ہمارے ساتھ وہ ججتا ہے شکرانی ایک صحابی ہے امام ششم کا اور اسے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شکرانی اگر کوئی اور آدمی جو ہمارا نہیں ہے امامت سے منصوب نہیں ہے باقی کسی سلسلے سے اس کا تعلق ہے اگر وہ اچھا کام کرے تو اچھا ہے اس کا کام کرنا بہت اچھا ہے لیکن اگر تو یہ کام کرے تو شکرانی اگر یہ کام کرے تو بہت ہی عالی ہے اگر تو وہ اچھا کام کرے اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اے شکرانی اگر جو لوگ ہم سے منصوب نہیں ہیں وہ برا کام کرے تو برا ہے برا کام ہے ان کا اگر برائی کرے تو لیکن اگر تو برائی کرے تو بہت برا ہے تو نے برائی کی تو بہت برائی ہے بڑی پھر امام نے وجہ بھی بتا دی کہ کیوں وہ اچھے کام کرے تو اچھے ہیں ہم اچھے کام کرے تو بہت اچھے ہیں اور اگر وہ برائی کرے تو برائی ہے ہم برائی کرے تو بہت بڑی برائی ہے کیوں ایسے ہے امام علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ تیری نسبت میرے ساتھ ہے تیری نسبت میرے ساتھ ہے اور مجھ سے منصوب ہو کر اگر تُو برا کام کرے تو بہت برا ہے اس سے فقط بات تجھ تک نہیں رکے گی مجھ تک پہنچے گی پوچھتے ہیں نا آج بھی اگر کوئی لڑکا جوان غلط کام کرے فارس کرو موٹر سائیکل سے کوئی غلط کام کر رہا ہے ویلنگ کر رہا ہے لوگوں کو تنگ کر رہا ہے سلنسر نکالا ہوا ہے اور آوازیں نکلا رہا ہے تو دوسرا دن پوچھتا ہے یہ کس کا بیٹا ہے پوچھتے ہیں نا یہ کس کا بیٹا ہے پتا دیتے ہیں جی فلان کا بیٹا ہے وہ کہتے ہیں باپ تو بہت اچھا تھا یہ کیسا نکلا ہے میں نے ایک معمولی زیمی مثال دی ہے ورنہ اور معیوب مثالیں بھی بنتی ہیں خب عزیزان یہی بات ہے جب کوئی مومن کوئی حرکت کرتا ہے تو سب پوچھتے ہیں کون ہیں کہتے ہیں شیعہ جعفر صادق ہے وہ پھر بات کہاں جا پہنچتی ہے امام علیہ السلام شیعہ کو مترقی دیکھنا چاہتے ہیں مومن کو ترقی آفتہ دیکھنا چاہتے ہیں ترقی آفتہ اس وقت یہ باتیں آپ سنتے ہوں گے خبروں میں یا اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ ممالک دنیا جہان کے دو سو کے قریب ممالک یہ سارے تین کٹیگریز میں تقسیم ہوئے ہیں غریب ممالک فقیر ممالک ترقی پذیر ممالک اور ترقی آفتہ ممالک پڑھا ہوئے نا یہ آپ کی سنی سنائی باتیں ہیں ترقی آفتہ ممالک یعنی جو ترقی پا چکے ہیں جیسے یورپی ممالک ہیں امریکہ ہے اس طرح کے ترقی آفتہ ممالک ہیں چائنہ ہیں جیسے یہ ترقی آفتہ ممالک ہیں معیشت میں اقتصاد میں مالی لحاظ سے ترقی آفتہ ممالک ہیں ترقی پذیر ممالک میں پاکستان اور پاکستان جیسے دیگر ملک جو ترقی پائی نہیں لیکن پانا چاہ رہے پذیر ہیں ترقی پانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ترقی پا لیں گے اور تیسرے وہ ممالک ہیں جو غریب اور فقیر ممالک ہیں نہ ترقی کی راہ پر ہیں نہ ترقی پائی ہے ابھی تک انہوں نے نہ ترقی آفتہ ہیں نہ ترقی پذیر ہیں اور اس راہ پاری نہیں ہے بلکہ کیا ہے فقیر اور توہی داستہ ہیں اب ہم اقوام کو جائزہ لیں ممالک کے ساتھ ساتھ اقوام بھی تین ترقی اقوام دنیا میں موجود ہیں ترقی آفتہ عوام ترقی پذیر عوام اور غریب اور فقیر عوام پسماندہ عوام ترقی آفتہ عوام مختلف حوالوں سے آپ دیکھ لیں تحذیب میں دیکھ لیں تعلیم میں دیکھ لیں کچھ ایسے ممالک ہیں جن میں سو فیصد لوگ تعلیم آفتہ ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم میں ترقی آفتہ ہیں جیسے سنگاپور میں سو فیصد لوگ تعلیم آفتہ ہیں سو فیصد تعلیم آفتہ ہیں نہ ممکن ہے کہ سنگاپور میں کوئی بہشندہ ہو اور تعلیم آفتہ نہ ہو عالی تعلیمی آفتہ اس طرح کے بعض اور ممالکیں جن کا تعلیمی تناسب بہت اچھا ہے وہ ترقی آفتہ تعلیمی ممالکیں کچھ ترقی پذیر ہیں یعنی سو فیصد تو نہیں ہیں لیکن ستر اسی فیصد تک ان کے تعلیم عالی تعلیم ہے باقی کوشش کر رہے ہیں کہ باقی طبقے کو بھی تعلیم دیں پسماندہ ملکوں نے تعلیم میں جن کے ہم مشکل سے تیس پینتیس فیصد تعلیمی آفتہ طبقہ بنتا ہے ستر ساٹھ ستر فیصد تعلیمی آفتہ نہیں ہے یہ تعلیم کے لحاظ سے پسماندہ ہے اسی طرح دینی مذہبی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں دینی مذہبی لحاظ سے ترقی آفتہ اور ترقی پذیر اور پسماندہ اقوام کونسی ہیں مذہبی لحاظ سے ترقی آفتہ کونسی قومیں ہیں اور ملکیں ہیں جو مذہبی بنیادوں پر ترقی پا چکے ہیں یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے اپنے دین اپنے عقیدے اپنی ایمان کی بنیاد پر ایک نظام قائم کر لیا یہ ترقی آفتہ قوم ہیں جنہوں نے اپنے دین و مذہب کی بنیاد پر اپنا ایک دینی نظام قائم کر لیا ہے یہ ترقی آفتہ قومیں ہیں اور جو اس طرف کوشش کر رہے ہیں وہ ترقی پذیر ہیں لیکن جن کو شعور ہی نہیں ہے اس قام کا وہ سارے فقیر اور پس ماندہ قومی ہیں خب عزیزان اب ہم آئیں اپنے ملک میں دیکھیں آپ تعلیم کے لحاظ سے دیکھ لیا جو بنیاد ہے اساس ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں توفیقات کتنی دی ہیں وسیلے کتنی دی ہیں صلاحیتیں کتنی دی ہیں اور عملا ہمارا قومی سٹریکچر کتنا بنا ہے تعلیمی سٹریکچر کتنا ہے اس پورے علاقے میں نفوس تو آپ گن سکتے ہیں کہ اتنی آبادیاں اتنے خاندان ہیں اتنے مرد ہیں اتنی عورتیں ہیں یہ تو اساب کتاب ہوتا ہے سب کے پاس کیونکہ آئے دن ووٹ ہوتے ہیں الیکشن ہوتے ہیں اور ان الیکشنوں میں ہر علاقے میں ووٹرز اور دوسرے پتہ چل جاتے ہیں لیکن یہ بھی کبھی گنا ہے یہاں پر کہ کل اس علاقے میں سکول کتنے ہیں کچھ کل ملا کے اس علاقے میں کالج کتنے ہیں سارا ملا کے اس علاقے میں یونیورسٹیاں کتنی ہیں کل ملا کے اس علاقے میں مدرسے کتنے ہیں یہ سارا لکھ کے پھر کبھی یہ دیکھا ہو کہ اس میں سے ہمارے کتنے ہیں کبھی اساب کیا ہے ہمارے کتنے ہیں خب ہم کس زمرے میں آتے ہیں ترقی آفتہ ہیں ترقی پذیر ہیں پسماندہ میں آتے ہیں اور میں نے عرض کیا ہے آپ کو کہ آئمہ کو پسماندگی پسند نہیں ہے پسماندگی پسند نہیں کرتے محکومیت پسند نہیں کرتے یہ فقر پسند نہیں ہے آپ توجہ کر لیں اقتدار کی مسند پر امام جعفر صادق کو بیٹھنے نہیں دیا گیا لیکن علم کی مسند پر امام صادق نے کسی دوسرے کو بیٹھنے نہیں دیا بڑے بڑے فقہاء علماء عظام جو اپنے اپنے مسلک کے امام بنے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری کل زندگی دو سال ہے امام سنت کے بہت جید عالم امام ابو حنیفہ نومان ان کا یہ فرمانہ ہے ان کا کہنا ہے بڑی جید شخصیت ہیں یہ ان کا یہ کہنا ہے اگر دو سال نہ ہوتے نومان حلاق ہو جاتا لوگوں نے پوچھا وہ کون سے دو سال کہا وہ جو امام صادق کی شاگردی میں گزارے ہیں وہی دو سال میرے اصل عمر ہے بلکہ اہل سنت کے ایک مولانا سے یہ سنا ہم نہیں کہ ان سے امام ابو حریف نہ سے کسی پوچھا عمر کتنی ہے آپ کی انہوں نے کہا دو سال ساٹھ سال کی عمر میں انہوں نے کہا کہ میری عمر دو سال ہے پوچھنے والا حیران ہوا کہ دو سال ہے کہا جی دو سال ہے وہ دو سال جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہیں وہی عمر ہے میری باقی ضائع ہے ساری اب آپ توجہ کر لیں حصیت امام صادق کی کیا تھی اور آپ کو یہ سعادت ہے کہ آپ جعفری ہیں جعفری کہتے ہیں نا اپنے آپ کو خب یہ جعفری ہیں تو جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب میں سب سے اگر آپ کو برفرض قلت کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے اقتدار میں نہیں آنے دیتے تو امام صادق کی مسجدت کو تو قائم رکھنا تھا آپ نے وہ تو کوئی نہیں چھیند سکتا آپ سے جب پورے ملک کے اندر سفر ہوتا ہے سیکڑوں کوسوں میل چلے جاتے ہیں مثلا سو دو سو پانچ سو کلومیٹر دور چلے گئے دور دور تک کوئی تعلیمی ادارہ پوچھنے سے بھی پوچھتے بھی ہیں کوئی ہے تو کہتے ہیں نہیں یا اس علاقے میں کوئی بھی نہیں ہے اور جو بنے ہوئے ہیں کل آپ کے تعلیمی ادارے ایک تو کچھ بنی میں بہت تھوڑے ہیں میں سادہ سا ایک اداد و شمار آپ کو دے دیتا ہوں مسلک دیوبند جن کی جمعیت کم ہیں لیکن ادارے زیادہ ہیں ادارے ان کے بہت زیادہ ہیں ابھی آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمن صاحب دھرنا دینے آئے تو حکومت اور سارے ایک ہی آتھ جوڑ کے کہتے رہے کہ مدرسے والوں کو نہ لانا سب یہ کہتے تھے نا میڈیا بھی حکومت بھی اور پولیس بھی اور دوسرے تیسرے صاحب ہاتھ جوڑتے تھے کہ مدرسے والوں کو نہ لے کر آنا مدرسے والے آپ کو پتہ ہے کتنے ہیں دیوبند مسلک کے مدرسے کے طالبے لے ہوں پچیس لاکھ پچیس لاکھ پبلک نہیں ہے اتنی ان کی لیکن ادارے بہت زیادہ ہیں اہل حدیث وہ پبلک میں اور تھوڑے ہیں بہت ہی کلیل جمعیت ہے ان کی ان کے ادارے بہت زیادہ ہیں اسی طرح بریلوی مسلک کے جو زیادہ جمعیت پاکستان میں اکثریت عوام پبلک ان سے اس مسلک سے تعلق رکھتی ہے ان کے بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں آپ مکتب اہل بیت امام جعفر سادق علیہ السلام کی مکتب کے ادارے کتنے ہیں کل ملا کے چار سو ہیں ان چار سو میں بھی سارے طالب علم جمع کریں تو تین ازار بنتے ہیں تین ازار آپ توجہ فرماؤ اب امام سادق علیہ السلام کے زمانے میں جو بھی علم دین پڑھنا چاہتا تھا اس کو امام سادق کے مدرسے میں آنا پڑھتا تھا مذہب کوئی بھی ہو امام سادق علیہ السلام بھی آج کے ہماری طرح کا ذہنیت نہیں تھی کہ آپ اگر شیعہ ہو تو میں پڑھوں گا اگر شیعہ نہیں ہو تو نہیں پڑھوں گا امام سادق علیہ السلام کے اکثریت شاگرد غیر شیعہ ہی تھے دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے تھے وہ آ کر پڑھتے تھے امام علیہ السلام سے اوپن مسلک تھا سب کے لیے سب آئیں استفادہ کریں اور پڑھتے تھے کسی کو اگر سائنس پڑھنا ہے تو امام سے آ کر پڑھتا تھا کسی کو تفسیر پڑھنی ہے کسی کو حدیث کا علم لینا ہے امام سے آ کر لیتا تھا کسی کو فق و شریعت حاصل کرنی ہے امام سے آ کر لیتا تھا تو حید سمجھنی ہے امام سے سیکھتا تھا نبوت و کائنات کے اثرار سمجھنی ہے امام سے آ کر سیکھتا تھا تو کیا امام سادق علیہ السلام جو اس مکتب پر اور اس مسلط پر فائز ہیں ہماری حالت پاکستان میں دیکھ کر کہ میرے پیروکار اس وقت علمی لحاظے کہاں پہ فائز ہیں ہم اپنے اگر مربع بتائیں امام سادق علیہ السلام کو کیا خوش ہو جائیں گے کہ فلاں علاقے میں مثلا جنگ میں مومنین کے اتنے مربع زمین ہیں بس ایک ہزار مربع زمین فلاں جاگردار کی ہے اتنے لینڈ لارڈ فلاں مربع فلاں نواب صاحب ہیں امام سادق علیہ السلام کہیں گے ماشاءاللہ مربع دیکھ کر اگر آپ کہیں یہ فلاں مومنین ان کے اتنے املاک ہیں اتنے ان کے فلاں ہیں یہ تو ہمارے پاس ہیں اس وقت یہ سرمایہ لیکن اگر امام نے پوچھ لیا کہ وہ جو میرا کام تھا میرا راستہ تھا اس میں آپ کا سرمایہ کیا ہے پھر شرمندگی ہوگی ہمیں آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک دو سال پہلے جناب سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہہ کی ولادت با سعادت پر ایک گفتگو میں نے کی تھی شرم و حیاء کے نام سے بی بی کے خسائل میں سے ایک شرم و حیاء ہے شرم و حیاء یہ خسائل فاطمیہ میں سے ہے اقدار فاطمیہ میں سے ہے مثالیں بھی دی تھی وہ ساری گفتگو یہاں نہیں کرنا اسی مناسبت سے یہ کہا تھا کہ بی بی نے شرم کا مظہرہ کیا شرم کا مظہرہ کیا ایک جگہ مظہرہ کیا شرم کا کہ اپنے بابا کے پاس رسول اللہ کے پاس تشریف فرما تھی اور ایک نابینہ آ گیا نابینہ صحابی گمتا گمتا نظر تو نہیں آتا کہ اس وقت حضور اکیلے ہیں یا کوئی پاس بیٹھا ہوا ہے وہ نابینہ تھا وہ ایسا ٹیکتا ہوا اور حضور کے پاس آ گیا آواز سنی قریب آ گیا تو سیدہ اٹھی فورا نکاب لیا اور گھر کے اندر داخل ہو گئی بعد میں نابینہ آیا حضور کے پاس تھوڑی دیر گزار کے چلا گیا بی بی پھر واپس حضور کے پاس آ گئی حضور نے فرمایا کہ آپ کیوں اٹھ کے چلی گئی تھی تو بی بی فرماتی ہیں اس لیے کہ یہ مرد آ گیا تھا نامحرم آ گیا تھا تو حضور نے فرمایا وہ تو نابینہ ہے تو بی بی نے جواب دیا کہ وہ نہیں دیکھ سکتا میں تو دیکھ سکتی تھی اس کو میں تو دیکھ سکتی تھی اس کو اس لیے میں اٹھ کے چلی گئی اندر خب ایک دن شرم نے بی بی کو نابینہ کی موجودگی سے اٹھا کے اندر بھیج دیا یہ شرم نہیں اٹھایا اور ایک دن یہی بی بی گھر سے نکل کے مسجد میں آکے خطبہ دینے لگی خب یہاں تو مردے ہی مردے ہیں سارے یہاں تو مجمع ہے سارا اور نامارم ہے سارے نابینہ سے اٹھ کے پردہ کرنے والی آنکھوں والوں کے سامنے کانوں والوں کے سامنے آکے خطبے کیوں دے رہی ہے یہاں کیا کہو گے جواب یہ ہے کہ یہ بھی شرم نہیں کروایا ہے ایک دن شرم اٹھا کے اندر لے گیا ایک دن شرم اٹھا کے گھر سے باہر لے گیا یہاں کس بات پہ شرم یہاں اس بات پہ شرم ہے کہ جب ولی کا حق ولی کو نہیں کوئی دے رہا کوئی حمایت بھی نہیں کر رہا کوئی گواہی بھی نہیں دے رہا کوئی تعاید بھی نہیں کر رہا کوئی لب بھی نہیں کھول رہا تو ایسے وقت میں شرم کس بار پہ آنی چاہیے شرم یہ نہیں آنی چاہیے کہ ہم چھپ کر کے گھر پہ بیٹھ جائے بلکہ ہم باہر آ کر بولیں شرم یہ ہے کہ ولی کو تنہا چھوڑ کے گھر میں جا کے بیٹھ جائیں یہاں شرم آتی ہے اور بی بی کو شرم نے نکالا شرم ہے ان مردوں کے لیے بھی اور ان سب کے لیے جو نہیں آئے گواہی دینے کے لیے بھی نہیں آئے آئی اور آ کر اپنا فریضہ انجام دیا عزیزان کیا ہم اپنی حالت دیکھ کر یہ نہ کریں احساس نہ کریں اپنی حالت دیکھیں یا تعلیمی حالت دیکھیں ہم اپنی اجتماعی حالت دیکھیں دینی حالت دیکھیں کیا اس کے اوپر ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے یہاں بھی شرم کا تقاضہ ہے شرم آنی چاہیے پہتر سال ہو گئی ہیں ہمارے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے تعلیمی ادارہ نہیں ہے جو چاندک تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی ایسی تعلیم دیتے ہیں جو آج کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے عزیزان تعلیم اس تعلیم کی ضرورت ہے جو آج کی تقاضوں کو پورا بھی کر سکے جو مدارس یا جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اپنے وقت کی ضرورت کے مطابق نہیں ہیں اور تجربہ کر سکتے ہیں تعلیمی اداروں سے فارغ تحصیل لوگوں کو آپ کسی مسئلے میں بھی آپ ان سے رہنمائی لیں وہ کمزور نکلتے ہیں یہ ایک قومی لحاظ سے قومی شرم کی بات ہے کہ ہمارے قوم کے ابتدائی تعلیم کے بچے ابتدائی تعلیم بلکل نماز وضو کے مسائل سیکھنے کے لئے ہمیں قوم اور نجف جانا پڑتا ہے شرم آنی جائیے اس بات میں کوئی قوم ایسی اتنی پسماندہ نہیں ہے جتنے ہم پسماندہ پیچھے رہ گئے ہیں تعلیم چونکہ نہیں ہیں لہٰذا دین کے جتنے شعبے ہیں وہ سارے جاہلوں کے اختیار میں ہیں آپ یہ بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں جن کی عمریں مجھ سے بھی زیادہ ہیں اور بچپن سے یہ مجالے سنتے آئے ہیں اپنی زندگی میں تعلیم یافتہ آدمیوں کی مجالے کتنی سنی ہیں پڑھے لکھے جو باقیدہ مستناد تعلیمی سنت کوئی رکھتے ہو یا تعلیمی درجہ کوئی رکھتے ہو کوئی بینک سے ریٹائیڈ ہوا ہے کوئی پولیس سے ریٹائیڈ ہوا ہے کوئی کسٹم سے ریٹائیڈ ہوا ہے کوئی واپڈا سے ریٹائیڈ ہوا ہے وہ ٹوپی رہ کے آپ کا عالم بن گیا رہنما بن گیا ہے آکے فتوے دینا شروع کر دیئے اسے خب یہ صرف ہمارے ہاں ہی ایسا ہو رہا ہے باقی اقوام میں ایسا نہیں ہے باقی مسالک میں ایسا نہیں ہے وہاں نہیں لیکھیں گے آپ کے انپڑ بیٹھا ہوا آگے محراب میں انپڑ کھڑا ہوا ہو یا ممبر پہ انپڑ بیٹھا ہوا ہو ایک نظام تعلیم ہے اس تعلیم سے فارغ ہو کر آ کر پڑھتے ہیں حاصل کرتے ہیں عزیزان تمام بہرانوں کا تمام مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ نے بھی اسی میں رکھا ہے انبیاء مبعوث فرمائے اور انبیاء کو فرمایا کہ آپ نے بھی تعلیم کے ذریعے ہدایت دینی ہے یعلمہم الكتاب والحکمہ تعلیم کتاب و تعلیم حکمت سے بشریت نے گمراہی اور زلالت سے نجات بانی ہے اور یہ جواب گوئی ہماری ہے موجود ہے کہ ہمیں پوچھا جائے گا ہم سے وسائل کم نہیں ہیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا جو قومی مال ہے قومی بجٹ ہے جو دین کے نام پر خرچ کرتے ہیں ایک تو وہ رسمی وجٹ ہے دین کا جیسے خمس کہتے ہیں کہ بہت قلیل تعداد یہ خمس دیتے ہیں استطاعت سارے رکھتے ہیں خمس دینے کی لیکن دیتے بہت کم ہیں شاید میں بہت مبالغہ بھی کروں تو دو فیصد دیتے ہوں گے خمس کم لوگ دیتے ہیں وہ لیکن یونے کی خرچ نہیں کرتے جو خمس نہیں دیتے وہ کسی میں کسی اور طریقے سے خرچ کر دیتے ہیں دین کے اندر مثلا ایک مومن میں مجھے آ کر بتایا کہ وہ کلندر پہ میلہ ہوتا ہے اور اس میلے میں پچیس لاکھ روپے کی سبیل لگاتے ہیں تین دن کے لیے ظاہر دینی جذبہ ہے نا یہ دینی جذبہ ہے وہ وہاں میلہ ہوتا ہے ان کا عقیدہ ہے وہاں پر اپنے عقیدے کا اظہار کر کے پچیس لاکھ روپے کا دودھ سوڑا پلا کر آ جاتے ہیں تو یہ دینی جذبہ کا پیسہ ہے اسی طرح مجالس ہوتی ہیں ان مجالس کے اندر آپ نے فیصے اتنی دینا یعنی دینی بجٹ شیعوں کے پاس اتنا زیادہ ہے کہ یہ کاروباری طبقے نے فیصے آسمان پہ جا پہنچائیں وہ جس کی مجلس اس کی اپنی بیوی بھی نہیں سننا پسند کرتی آپ اس کو بھی لاکھ روپے دے کے پڑھا لیتے ہوئے آج شرطیہ بات ہے جس کو آپ دس لاکھ دیتے ہو اسے کہو ایک دینے پوری مجلس اپنے باپ کو سنا اگر باپ نے سنی اس کی مجلس آپ بے شک پندرہ لاکھ دے دینا اس کو وہ سنتا ہی نہیں ہے اس کی کہتا ہے یہ بھونگا ہے اس کی بات کیا کرنے لیکن آپ اس کو بھی اتنا باری مارکیٹیں آپ نے کہاں پہنچا دی یہ بھی دینی بجٹ ہے سارا دینی جذبہ ہے نا آپ کا ازاداری پہ جتنا خرج ہوتا ہے جو باری فیصوں فیصیں دیتے ہو آپ مجلسیں پڑھاتے ہو یہ دینی بجٹ ہے سارا اگر ہم یہ حساب کریں کہ پاکستان دنیا کا نمبر ون ملک ہوگا کہ جہاں پر دین کا بجٹ لوگوں کے پاس سب سے زیادہ ہے باقی اقوام اتنا دین پر خرج نہیں کرتے جتنا پاکستان میں خرج ہوتا ہے رسمی اور غیر رسمی دونوں میں ملا کر رسمی وہی خمس و زکاة ہے جو کم دیتے ہیں غیر رسمی سارے دیتے ہیں کوئی میلے پہ جا کے خرج کراتا ہے کوئی فیص دے کے خرج کر دیتا ہے کوئی اور کسی مد میں خرج کر دیتا ہے اب آپ اس کو اگر حساب لائیں تو یقین جان لیں کہ تشیعیوں کا جو دینی بجٹ ہے سالانہ خربوں روپئے ہے خربوں روپئے آپ کے پاس جو آپ خرج کرتے ہو ایک سال میں یہ سارے میلوں پہ جتنا خرج ہوتا ہے فیصیں جتنی دیتے ہو یہ جمع کرو ایک شیئر کی فقط آپ اپنے علاقے کے مثلا جو فیصیں دیتے ہیں جمع کرو تو یہ بھی کروڑوں میں جا پہنچتا ہے اور اس میں خمس کو بھی شامل کر لو زکاة کو بھی شامل کر لو صدقات کو بھی شامل کر لو تو یہ خربوں روپئے منتا ہے خربوں روپئے ایک قوم کے پاس دینی بجٹ ہے جو خرج بھی کرتے ہیں دین کے جذبے سے خرج کرتے ہیں اور اس قوم کے پاس جس کے پاس سالانہ خربوں روپئے ہے اس کے پاس چند تعلیمی ادارے بھی نہیں ہیں اس کے پاس دین کی اپنی ابتدائی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہیں اس کا مطلب ہے تدبیر کی کمی ہے شعور کی کمی ہے یا تو ہم کہیں نا کہ اتنے گئے گزرے ہیں فقیر ہیں کہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ان کے پاس تو ضرورت سے زیادہ ہے پیسہ چونکہ وہی اپنی سوابدید پر یا ماحول دیکھ کر یا رنگ دیکھ کر جیسا آلاد بنے ہوئے اپنے اپنے فیلڈ میں یا اپنی دلچسپی کے موضوع پر لے خرج کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس صحیح پہ یا بنا ہوا کوری قوم کے پاس آپ کراچی سے لے کر پرچنار تک آپ جا کر دیکھیں جگہ کتنی بنی ہوئی ہیں مسجد ہوگی اب تو مسجدیں بہت ہی کم اگر ہوگی بھی تو دو یا تین مرلے کی مسجد ہے تین مرلے کی مسجد ہے اور اٹھارہ کنال پر گھر بنا ہوئے مومن کا اٹھارہ کنال کے گھر کے قریب تین مرلے کی مسجد بنی ہوئی ہے کوئی یہاں شرم آنی چاہیے انسان کو ادھر سے نماز پڑھتی ہو کہتے ہو اللہ اکبر اللہ بڑا ہے سب سے بڑا ہے خوب پھر اللہ کا گھر بھی سب سے بڑا ہونا چاہیے گھر تو میرا بڑا ہے بنگلہ میرا بڑا ہے اللہ کا گھر تو چھوٹا سا ہے اللہ کا گھر اس میں پنکھا بھی نہیں ہے اس میں کھڑکی بھی نہیں ہے اس میں مچھر ہیں اس میں دروازے بھی نہیں ہے اس کی صفائی کا بھی انتظام اس میں وضو کا انتظام نہیں ہے پانی کی ٹنکی نہیں ہے اللہ کے گھر میں اور ادھر جا کر پھر کہتے ہو اللہ ہو اکبر تیرے نزدیک اگر اللہ بڑا ہے تو پھر اللہ کا گھر بھی بڑا ہونا چاہیے احتمام بھی بڑا ہونا چاہیے چھوٹی چھوٹی جگہیں بنائیں گے جو اتنی بڑی نسل کے لیے سوچ ایسی ہے اس بجڑ کا بھی پھر بہت سارا ابھی یہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ یہ باہر سے پیسہ آتا ہے مثلا فارض کرتے ہیں شیعہ کا کوئی ادارہ بنا ہوا ہو تو باہر سے پیسہ آتا ہے عراق سے پیسہ آتا ہے ایران سے پیسہ آتا ہے لیکن اندر کہانی یہ ہے کہ پاکستان کا بہت سارا پیسہ باہر چلا جاتا ہے دینی پیسہ خمس اکثر باہر چلا جاتا ہے چونکہ خمس مجتہدین کو دینا ہوتا ہے مجتہدین تو پاکستان میں نہیں ہے سارے مجتہدین پاکستان سے باہر ہیں تو سارا پیسہ تو باہر چلا جاتا ہے یعنی پاکستانی مومنوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ باہر بھی بھیجتے ہیں یہ ملک کے اندر بھی خربوں روپے لگاتے ہیں اور اتنا کچھ دینی بجٹ نکال کے پھر بھی ان کے پاس کوئی ادارہ نظر نہیں آتا بنا ہوا کوئی قومی سطح کے یونیورسٹی نظر نہیں آتی بنی ہوئی ایک دفعہ بیمار ہوا میں اسپطال کراچی میں اسپطال میں ایڈمیٹ ہو گیا تھا آگا خان اسپطال میں تو وہاں وہ پہلی دفعہ ہی مجھے تجربہ ہوا اسپٹال دیکھنے کا بہت بڑا عظیم آسپٹل ہے بڑا بہا شکو یونیورسٹی ہے اس کی اور دنیا کا بہترین علاج وہاں پر دنیا کے سٹینڈر کا اسپطال ہے وہاں لیٹے ہوئے بیٹ پر مجھے یہ خیال آیا اکیلہ لیٹا ہوا تھا بیٹ کے اندر تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ آگا خانی لوگ ہیں چھے امامی شیعہ چھے امامی شیعہ چھے امامی شیعوں کا اتنا بڑا اسپطال ہے تو بڑا امامی شیعوں کا تو بہت بڑا ہونا چاہیے تھا لیکن ان کے پاس ڈسپنسری بھی نہیں ہے علاقے چھے امامی شیعہ پاکستان میں کم ہیں بڑا امامی شیعہ زیادہ ہیں یہ علاج کرانے ربوہ جاتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جن پر ہمیں سوچنا چاہئے شرمانی چاہئے عزیزہ توفیقات سب کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو توفیق دی ہوئی ہے اور کرامت یہ نہیں ہے کہ اللہ سے کچھ لے لینا اللہ دینے دیتے ہوئے کسی کی احسیت شخصیت نہیں دیکھتا فقط یہ دیکھتا ہے کہ میری مخلوق ہے اور اس کی یہ پسندیدہ چیز ہے خدا کہتے ہیں شکرخارے کو شکر دے دیتا ہے رسول اللہ نے ایک جنگ میں جنگ حنین میں مال غنیمت تقسیم کیا تقسیم کیا وہ جو اصلی مجاہد تھے لڑنے والے تھے جنگجو تھے جن کا حق بنتا تھا انہیں نہیں دیا اور یہ نو مسلم جو تھے تازہ مسلم جو پیسوں کے لئے مسلمان ہوئے تھے جنہیں طلاقہ کہا گیا تھا طلاقہ یعنی وہ مجرم جن کی سزا معاف کر دی گئی تھی تھے مجرم لیکن سزا معاف کر دی گئی نہ کہ جرم معاف کیا گیا سزا معاف کر دی گئی ان کو طلاقہ کہتے ہیں ان کو سارا وہ مال غنیمت ان کو دے دیا انصار رسول جو مدینہ کے اوسو خزرج کے تھے صحابی تھے رسول اللہ کے انہیں بہت غصہ آیا کہ یہ کیسی تقسیم ہوئی لڑے ہم ہیں مرے ہم ہیں شروع سے ہم نے ساتھ دیا ہے سلطنت ہماری وجہ سے بنی ہے زمینیں ہم نے اپنی دیئے ہیں اور اب جب مال غنیمت تقسیم کرنے کا وقت آیا ہے تو وہ ان طلاقہ کو مجرمین کو دے دیا گیا ہے سارا وہ مال کے خانہ ہیں طالب مال ہیں ان کو مال دے دیا ہے اگر تم چاہتے ہو اگر تم مال چاہتے ہو تو مال تمہیں دے دیتا ہوں لیکن اگر تم مال نہیں اللہ کے رسول کو چاہتے ہو تو مال انہیں دے دیتا ہوں میں تمہارے ساتھ ہو جاتا ہوں اب بتاؤ صحابیٰ قبول ہے یا نہیں ہے اللہ دے دیتا ہے مال جو جس کا خانہ ہو شکر خارے کو خدا شکر دے دیتا ہے بینس کو پٹھے دے دیتا ہے گدے کو چنے دے دیتا ہے ہے کسی گدے کو خدا نہیں کہا کہ تُو گدہ ہے تجھے نہیں دوں گا یہ کہا ہے کسی جنور کو خدا نہیں کہا ہے کہ تجھے نہیں دوں گا یہ سام کو کہا ہے تُو زہریلا ہے تجھے کھانا نہیں دوں گا بڑھ کو کہا ہے کہ تُو زہر ہے تیرے اندر تجھے کھانا نہیں دوں گا کسی حشرے کو بچھو کو خدا نے خوراک سے غزا سے محروم رکھا ہے جس کو جو غزا چاہیے وہ خدا نے اس تک پہنچا دی ہے اس تک پہنچا دی ہے لیکن مومن کے لئے خدا من تبارک و تعالیٰ نے نعمت خاصہ رکھی ہے اور وہ یہ کہ تمہیں اس خوراک کے ساتھ ساتھ پٹھوں کے ساتھ ساتھ غلے کے ساتھ ساتھ خدا نے تجھے ہدایت بھی دی ہے ہدایت کا اعلیٰ انتظام فقط تیرے لئے کیا ہے تعلیم کتاب و حکمت فقط تیرے لئے کی ہے پہ شعور قوموں کا یہ تقاضہ ہوتا ہے عزیزان میں اس اسپیٹل میں یہ ذہن میں آیا کہ عجیب ہے ہم یہ بھی شیعوں کی ایک چھوٹی شاہ ہے آغا خانی شیعوں کی بڑی شاہ ہے اسنا اشری نہ ان کے پاس کوئی اسپتال ہے نہ ان کے پاس کوئی سکول ہے نہ ان کے پاس کوئی یونیورسٹی ہے نہ ان کے پاس کوئی ادارہ ہے جبکہ بجٹ ان سے کئی گناہ زیادہ ہے ان کا اگر اربوں روپے میں ہے ان کا کھر اربوں روپے میں بجٹ دینی بجٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ جو آپ کے ذاتی اموال ہیں ان کی بات نہیں کر رہا وہ جو دین کے نام پر نکال کے خرچ کر دیتے ہو میں اس کی بات کر رہا ہوں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ان کا بجٹ کتنا ہے سالانہ مذہبی تنظیمیں ہیں ان کا کتنا بجٹ ہے سالانہ خمز کتنا نکلتا ہے سالانہ صدقوں میں کتنا پیسہ نکلتا ہے سالانہ مجلسوں میں کتنا پیسہ لگتا ہے سالانہ فیسے کتنی پیسے دی جاتی ہیں سالانہ پڑے لکھے لوگ ہیں بیٹھ کر حساب کر کے نکالیں کہ شیعہ قوم اس وقت سب سے زیادہ مالی طور پر سب سے زیادہ طاقتوار ہے دین کا جذبہ ان کے اندر زیادہ ہے لیکن ان کے پاس بنا ہوا دھانچہ کوئی بھی نہیں ہے ایک حدیث ہے رسول اللہ کی منسن سنتن حسنہ جس شخص نے ایک سنت حسنہ قائم کر دی ایک ادارہ قائم کر دیا ایک بنیاد ڈال دی جو بعد میں رہنے والی ہے اور آنے والی نسلیں اس پر عمل کرتی رہیں گی تو جو جو آ کر اس پر عمل کرتا رہے گا اتنا ہی عجر جتنا عمل کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی بانی کو بھی ملے گا عمل کرنے والے کا کٹ کے نہیں دیا جائے گا ادھر عمل کرنے والے کا مکمل عمل اس کا عجر اس کو ملے گا اتنا ہی جتنا عمل کرنے والے نے کیا ہے اتنا ہی عجر اس بانی کو بھی ملے گا اگرچہ وہ سیکڑوں سال پہلے یہ بنیاد رہ کے فوت ہو گیا خب جہاں پر زیادہ صاحب حیثیت مومنین ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق آنے والی نسلوں کے لیے عزیزان اقدام کریں آنے والی نسلوں کو حالات کے اوپر چھوڑ کے نہ جائیں دوسروں کے اوپر چھوڑ کے نہ جائیں شیطانوں کے حوالے کر کے نہ جائیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے بنیادیں بنا کے جائیں ان کے مستقبل کو محفوظ بنا کے جائیں ان کی تعلیم کا ہدایت کا احتمام کر کے جائیں اس دنیا سے اور یہ توفیقات ہیں آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں ایسے زمینوں کے مالک وہ زمینیں ان کے بیٹوں نے بیٹوں نے بیچی ہونے پونے داموں اور نکل کے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا کوئی کدھر چلا گیا آج نہ اس خاندان کا نام ہے نہ اس بزرگ کا نام ہے نہ اس اولاد کا کوئی نام ہے کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ یہاں یہ خاندان کبھی رہتا بھی تھا نام کن کا باقی ہے نام ان کا باقی ہے کہ جنہوں نے اپنے اموال اپنی املات ایسی راہ میں خرچ کر دی ہیں کہ عجر بھی اس کا پا رہے ہیں اور نام بھی ہمیشہ ان کا باقی ہے یہ زیادہ سمجھدار لوگ ہیں یہ زیادہ ہشہار لوگ ہیں امید ہے ہمیں انشاءاللہ اس علاقے کے اندر مومنین سادات بزرگان جوانان سب مل کر انشاءاللہ کوشش کریں کہ آپ اس علاقے کے اندر ایسا تعلیمی عظیم مرکز قائم کریں جو صدیوں تک اس سارے علاقے کی ضروریات کو پورا کرتا ہو بلکہ باہر سے آنے والے دوسرے لوگوں کی بھی ضروریات علمی و ہدایت کی ضروریات کو پورا کرتا ہو انشاءاللہ